ہمارے چینل انفارمیشن ٹائم میں خوش آمدی مسائل کو حل کرنا کہتے ہیں کہ ایک بار چین کے کسی حاکم نے ایک بڑی گزرگاہ کے بیچو بیچ ایک چٹانی پتھر ایسے رکھوا دیا کہ گزرگاہ بند ہو کر رہ گئی اپنے ایک پہرے دار کو نزدیک ہی ایک درخت کے پیچھے چھپا کر بٹھا دیا تاکہ وہ آتے جاتے لوگوں کے رن عمل سانے اور اسے آگاہ کرے اتفاق سے جس پہلے شخص کا وہاں سے گزر ہوا وہ شہر کا مشہور تاجر تھا جس نے بہت ہی نفرت اور حقارت سے سڑک کے بیچوں بیچ رکھی اس چٹان کو دیکھا یہ جانے بغیر کہ یہ چٹان تو حاکم وقت نہیں رکھوائی تھی اس نے ہر اس شخص کو بے نکت اور بے حساب باتیں سنائیں جو اس حرکت کا ذمہ دار ہو سکتا تھا چٹان کے ارد گرد ایک دو چکر لگائے اور چیختیں ڈیوڑتی ہوئے کہا کہ وہ ابھی جا کر آلہ حکام سے اس حرکت کی شکایت کرے گا اور جو کوئی بھی اس حرکت کا ذمہ دار ہوگا اسے سزا دلوائے بغیر آرام سے نہیں بیٹھے گا اس کے بعد وہاں سے تعمیراتی کام کرنے والے ایک ٹھیکے دار کا گزر ہوا اس کا ردن عمل بھی اس سے پہلے گزرنے والے تاجر سے مختلف تو نہیں تھا مگر اس کی باتوں میں ویسی شدت اور گھن گرج نہیں تھی جیسی پہلے والا تاجر دکھا کر گیا تھا آخر ان دونوں کی حیثیت اور مرتبے میں نمائی فرق بھی تو تھا اس کے بعد وہاں سے تین ایسے دوستوں کا گزر ہوا جو ابھی تک زندگی میں اپنی ذاتی پہچان نہیں بنا پائے تھے اور کام کاج کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے انہوں نے چٹان کے پاس رکھ کر سڑک کے بیچوں بیچ ایسی حرکت کرنے والے کو جاہل بےہودہ اور گھٹیا انسان سے تشبیدی کہہ کہہ لگاتے اور ہنستے ہوئے اپنے گھروں کو چل دیئے اس چٹان کو سڑک پر رکھے دو دن گزر گئے تھے کہ وہاں سے ایک مفلوق الحال اور غریب کسان کا گزر گوا کوئی شکو کیے بغیر جو بات اس کے دل میں آئی وہ وہاں سے گزرنے بلوہے کی تکلیف کا احساس تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ پتھر وہاں سے ہٹا دیا جائے اس نے وہاں سے گزرنے والے رہ گیروں کو دوسرے لوگوں کی مشکلات سے آگاہ کیا اور انہیں جمع ہو کر وہاں سے پتھر ہٹوانے کے لیے مدد کی درخواست کی اور بہت سے لوگوں نے مل کر زور لگا کر چٹان نمہ پتھر وہاں سے ہٹا دیا اور جیسے ہی یہ چٹان وہاں سے ہٹی تو نیچے سے ایک چھوٹا سا گڑا کھوڑ کر اور اس میں رکھی ہوئی ایک صندوقچی نظر آئی جسے کسان نے کھول کر دیکھا تو اس میں سونے کا ایک ٹکڑا اور خط رکھا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ حاکم وقت کی طرف سے اس چٹان کو سوڑک کے درمیان سے ہٹانے والے شخص کے نام جس کی مصبت اور عملی سوچ نے مسائل پر شکایت کرنے کی بجائے اس کا حل نکالنا زیادہ بہتر جانا آپ بھی اپنے گردوں نوا میں نظر دعا کر دیکھ لیں اتنے ایسے مسائل ہیں جن کے حل ہم آسانی سے پیدا کر سکتے ہیں شکو اور شکایتیں بن اور شروع کریں ایسے مسائل کو حل کرنا